موسیقی کیج میں دو مختلف حملوں میں قابض پاکستانی فورسز کے چار اہلکار حالاک کیے گئے جس کے ذمہ داری بی ایل ایف نے قبول کی کیج سے قابض پاکستانی فوج نے دو طالب علموں کو لاپتہ کیا ہے بین ایم کے رہنمہ رہیم بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں حالاک ہونے والے پاکستانی میجر ندین جنگی مجرم تھے بلوچستان میں کرونا وائرس سے مریضوں کی تعداد دو ہزار سے تجاوز کر گئی یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلوچستان میں شامل بلوچستان سے متعلق خبر سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیج میں پیر کی رات گئے بلوچستان سرمچاروں نے کڈے ہوتل میں قائم قابض پاکستانی فوجی کیم پر حملہ کیا ہے جہاں فائرنگ اور دھماکوں سے پورا علاقہ گھونج اٹھا ہے اطلاعات ہے کہ حملے سے پاکستانی فوج کو شدید جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے دوسری طرف کیج میں ہی مند کے ہسپتال میں ایک پاکستانی فوجی اہلکار کی لاش لائی گئی ہے مقامی ذرائع کے مطابق فوجی اہلکار نامعلوم سمت سے آنے والی گولی سے ہلاک ہوا ہے بلوچستان لبریشم فرنٹ کے ترجمان میجر گوہران بلوچ نے کیج میں قابض پاکستانی فورسز کے چار اہلکاروں کے ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ اتوار کی شام سرمچاروں نے کیج کے علاقے کڈے ہوتل میں قائم آرمی کیم پر سنائپ پر راکٹوں اور جدید ہتھیاروں سے حملہ کر کے تین اہلکاروں کو ہلاک اور متعدد کو زخمی کیا جبکہ مند میں اپسار فوجی چیک پوسٹ پر سنائپر سے حملہ کر کے ایک فوجی اہلکار کو ہلاک کیا بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے ہر نائے میں قابض پاکستانی فورسز پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کر کے کہا ہے ان کے سرمچاروں نے شارک کے علاقے خوست میں زرد آلو کے مقام پر پاکستانی فوج کے چیک پوسٹ پر سنائپر رائفل سے نشانہ بنا کر ایک اہلکار کو ہلاک کیا کیج سے قابض پاکستانی فورسز نے دو مزید طالب علموں کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق اطوار کے روز بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان کے طالب علم ناصر ولد پھولان اور اتھل یونیورسٹی کے طالب علم جہانزب کو تربت کے علاقے آپسر سے پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جس کے بعد ان کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکی ہے وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز نے لاپتہ کیے جانے والے طالب علموں کے بازیابی کی اپیل کی ہے وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے اپنے جاری کردہ ایک ویڈیو پیغام میں مزید کہا ہے کہ کراچی سے لاپتہ کیے جانے والے نسیم بلوچ کی جبری گمشدگی کو ایک سال مکمل ہونے پر چودہ مائی کو وی بی ایم پی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک کیمپینگ چلائی گی ہیومن رائٹس کانسل آف بلوچستان نے کہا ہے کہ پاکستان میں ان کی ویب سائٹ پر پابندی آیت کر دی گئی ہے ہیومن رائٹس کانسل آف بلوچستان نے کہا ہے کہ ہم اس پابندی کی وجہ کو سمجھنے سے قاسر ہیں کیونکہ ہم نے بہت سارے مواقع پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم بلوچستان کی جنگ میں فریق نہیں ہیں ہم انسانی حقوق کی تنظیم ہیں منصفانہ اور بلا تاسب معاملات کی رپورٹنگ کرتے ہیں لہذا پاکستانی حکام کا یہ اقدام اس سلسلے میں ہیں اور ہمیں خدشہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ پر پابندی آیت کرنے کے بعد وہ اب ہمارے رضاکاروں اور ملک میں رہنے والے عہدداروں کو نشانہ بنائیں گے بلوچ نیشنل مومنٹ کے رہنما رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ پاکستان آرمی کے ہلاک ہونے والے میجر ندیم بھٹی انسانی حقوق کے پامالی شہریوں کے گھروں اور روزگار کے ذرائع کو نظریاتش کرنے مسلح لشکروں کو استعمال کرنے منشیات کے کاربار اور نوخیز بچوں کو بطور کھٹ پتلی بھرتی کرنے جیسے جرائے میں ملوث ایک جنگی مجرم تھا رحیم ایڈوکیٹ بلوچ نے مزید لکھا ہے کہ اطلاعات ہے کہ تین نوخیز بچے میجر ندیم کے ہمراہ ہلاک اور پانچ دیگر زخمی ہوئے ہیں ٹوئٹر پر رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے میجر ندیم کی چار مختلف تصاویر بھی شیئر کیے ہیں ایک تصویر میں میجر ندیم اپنے ایک پراکسی ملیشیا کی مسلح کارندوں کے ساتھ کھڑا ہے دوسری تصویر میں وہ بلوچستان کے ایک گاؤں جالگی میں گھروں اور آئل ٹینکرز کو نظریاتش کرنے کے بعد جائے وقوع پر کھڑا آسمان کو چھوتے آگ کے شولوں اور دھوے کا نظارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے تیسری تصویر میں وہ سابق کھٹ پتلی وزیر اللہ ڈاکٹر عبد المالک کے ساتھ مہوی گفتگو ہیں اور چوتھے تصویر میں وہ نوخیز بچے مسلح نظر آتے ہیں جو بم دھماکے کے نتیجے میں میجر ندیم کے ساتھ اس کی گاڑی میں ہلاک ہو گئے ہیں دکی میں فائرنگ سے مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر میراج الدین ولد نصر الدین شدید زخمی ہوا ہے کوئٹا میں مشرقی بائی پاس پر ٹریکٹر کی ٹکر سے بچہ ہلاک ہوا خوزدار کے علاقے نیامجو ایریا میں تیز رفتار مزدہ گاڑی الٹنے سے تین افراد شدید زخمی ہوئے ہیں بلوچستان لیویز نے ایران سرحد پر کاروائی کر کے غیر قانونی طریقے سے بلوچستان میں داخل ہونے والے دس افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن کا تعلق خیبر پختن خواہ سے ہے لیویز فورس نے چاغی کے قریب کاروائی کر کے ایک گاڑی سے منشیات برامت کر لیا ہے تاہم اس دوران کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے خوزدار انتظامیہ نے کاروائی کر کے مختلف جرائم میں ملوث پانچ افراد کو گرفتار کر لیا ہے بلوچستان میں مزید بیاسی افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جس سے بلوچستان بھر میں کورونا وائرس کی مجموعی کیسز کی تعداد دو ہزار سترہ ہو گئی ہے بلوچستان میں ابھی تک کل ایک ہزار چار سو ستاسی ٹیسٹ ہوئی ہے بلوچستان میں مشتبہ مریضوں کی تعداد سترہ ہزار دو سو سنتیس ہے بلوچستان میں کورونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی کل تعداد دو سو بیالیس اور وفات پانے والے مریضوں کی تعداد چھبیس ہے کوئٹا میں دو درجن سے زائد صحافی اور میڈیا ورکرز کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں جبکہ بہتر ڈاکٹرز اور چالیس پیرامیڈکس کا ٹیسٹ مضبط آنے کے بعد انہیں ہسپتالوں اور ان کے گھروں میں کرنٹینہ کر دیا گیا ہے وائرس سے متاثر ہونے والے میڈیا سے وابستہ افراد میں سینئر صحافی بیورو چیفز نیجی ٹی وی چینلز کے کیمرامین اور میڈیا دفاتر کے مختلف حصوں میں فرائض انجام دینے والی ورکرز شامل ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں کہا گیا ہے کہ خوزدار جھالوان میں دانش گاہیں بند کرانے کے عمل قابل مضمت ہے موجودہ صوبہ حکومت بلوچستان کے عوام کو علم آگاہی اور جدید تعلیم کے زیور سے آرستہ کرنے کی بجائے نوجوانوں کو جہالت کی جانب دھکیلنے کی کوشش میں مصروف عمل ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبہ حکومت کا علم دشمن اقدام دراصل اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بلوچستان میں ایسے لوگوں کو عوام پر مسلط کیا گیا جن کو بلوچستان کے عوام سے کوئی سروکار نہیں دوسری طرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما لشکری رئیسانی نے کورونا وائرس کے دوران لوگ ڈاؤن اور سماجی فاصلوں کے اصولوں کی پابندی کرنے کا پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں سماجی معاشی معاشرتی علمی پیچیت گیاں پیدا ہوں گی جن سے نبردازمہ ہونے کے لیے ہمیں اپنی علمی استعداد کار اور کتب بینی کرنے کی ضرورت ہے اور نوجوان وقت ضائع کیے بغیر اپنے آپ کو ان تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار کریں بلوچستان ایڈیٹرز کانسل نے بلوچستان کے اخبارات کو واجبات کی عدم ادائیگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایمرجنسی کی صورتحال میں جہاں درجن و اخباری ورکرز کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں تو وہیں اخبارات کی اشارت کا سلسلہ تسلسل سے جاری ہے مگر اس ایمرجنسی کی صورتحال میں آڈیٹر جنرل آفس کے عملے کا رویہ افسوسناک ہے بیان میں ڈائریکٹر جنرل تعلقات عامہ بلوچستان اور ایجی بلوچستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر صورتحال کا نوٹس لے کر اخبارات کو بقایجات کی ادائیگی یقینی بنانے کیلئے اقدامات اٹھائے جائیں یہ تھی سارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وارلہ سے سنیے پاکستان میں کورونا وائرس سے اموات کا سلسلہ جاری ہے جہاں مزید اٹھائیس اپراد علاق ہو گئے ہیں جبکہ 1476 نئے کیسے سامنے آنے کے بعد متاثرہ مریضوں کی تعداد 30941 تک پہنچ گئی ہے پاکستان میں اب تک 294894 اپراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں پاکستان میں اب تک 8212 مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کی آلت تشویشناک ہے پاکستان میں پانچ دن میں طیبی عملے کے مزید 257 ارکان کورونا وائرس کا شکار ہو گئے پاکستان میں کورونا وائرس کے ٹیسٹوں کی تعداد بڑھنے سے مریضوں میں بھی تیزی سے اضافہ سامنے آ رہا ہے پاکستان میں کورونا وائرس سے پانچ ڈاکٹروں سمیت طیبی عملے کے 11 ارکان علاق ہو چکے ہیں کورونا وائرس کے باعث بدلتی معاشی صورتحال پر عالمی مالیاتی پانڈ آئی ایم ایپ نے پاکستان سے آئندہ بجٹ میں سخت اداپ رکھے جانے کا مطالبہ کر دیا ہے بندوبستے پاکستان کے بر پکتونکوا میں پشاور کے علاقے رامپورا میں دھماکہ ہوا ہے پولیس کے مطابق دھماکہ پیر 11 مئی کے صبح ہوا احکام کے مطابق دھماکے میں دو پولیس اہلکاروں سمیت پانچ اپراد زکمی ہوئے جنگ اور جیو نیٹورک کے ایڈیٹر اینڈ چیپ میر شاکیل الرحمان کی گرفتاری کو دو ماہ ہو گئے میر شاکیل الرحمان کی گرفتاری کے قلاب راولپنڈی میں ساپیوں کے امرہ دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی تنظیموں نے بھی برپور اتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ جھوٹے مقدمات پوری طور پر قتم کیے جائیں اپگان طالبان نے طالبان تحریک کے بانی ملا مامد عمر کے بڑے بیٹے ملا یاکوب کو تحریک کے پوجی کمیشن کا سربراہ مقرر کیا ہے ملا یاکوب اس وقت طالبان کے نائب سربراہ بھی ہیں طالبان نے امریکی کنٹریکٹر مارک پیرکس کی گمشدگی سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ پر واضح کیا ہے کہ امریکی کنٹریکٹر طالبان کی طویل میں نہیں ہیں امریکی ایوان کے امور کارجہ کمیٹی کے عراقین نے کہا ہے کہ افغانستان میں بڑھتی ہوئی پرتشدد کاروائیوں نے طالبان کے بارے میں سوالات کڑے کر دیئے ہیں کہ وہ پروری میں ہونے والے معاہدے کے وعدوں کو پورا کرنے میں مقلس ہیں یا نہیں ان کا کہنا ہے کہ امن معاہدے کے بعد افغانستان میں پرتشدد واقعات میں غیر معمولی اضافہ معاہدے کی ناقابل قبول قلاب ورزی ہے ایک ایرانی جنگی جاز کونار کو بحری مشکوں کے دوران گلتی سے لگنے والے میزائل کے نتیجے میں ایرانی نیوی کے انیس ایلکار علاق جبکہ پندرہ زکمی ہوئے ہیں عراقی سرط کے قریب شام کی جنوبی گورنری الاسکا میں الشدادی کے مقام پر واقع ایک گیس پیلٹ پر امریکی فوج نے قبضہ کر لیا تاہم بعد آزاں امریکی فوجی واپس عراق لوٹ آئے ہیں تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ایسا کیوں کیا گیا شام کے شمال مغربی صبح ادلب میں شامی پورسز اور باغیوں کے درمیان جڑپوں میں بائی سپراد علاق ہو گئے ہیں برطانیہ میں قائم شامی رسدگاہ برائے انسانی حقوق کے اطلاع کے مطابق باغیوں کے زیر قبضہ صبح ادلب میں گزشتہ دو ماہ سے جاری جنگ بندی کے دوران میں یہ سب سے کون ریزی لڑائی ہے لیبیا کی نیشنل آرمی کی میڈیا سیل کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دارل حکومت ترابلس میں ایک چڑپ کے دوران ترک نواز ایک سینئر کمانڈر کو علاق کر دیا گیا یہ واقعہ ترابلس میں انزارہ کے مقام پر پیش آیا اپریقی یونین پورس نے انکشاب کیا ہے کہ کرونا وائرس سے متعلق امدادی اشیاء سومالیا لے جانے والے کینیا کے تیارے کو ایتوپیا کے فوج نے مار گرایا ہے یاد رہے چار مئی کو امدادی سامان سومالیا لے جانے والا کینیا کا نیجی تیارہ ایتوپیا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں تیارے میں موجود چھے اپراد علاق ہو گئے تھے ترکی میں سیاسی بنیادوں پر گرپتر کیے جانے والوں کے حقوق کا دپا کرنے والی قانونی ٹیم کے ایک سینئر وکیل نے جیلوں میں کرونا وائرس کے پہنچ جانے کے بعد زندانوں میں پڑے ہوئے اپراد کی زندگی کے حوالے سے تشویش کا احضار کیا ہے ان قیدیوں کی زندگیوں کو کرونا وائرس کے سبب درپیش قطرے کے باوجود طیب اردگان نے ان کی ریای سے انکار کر دیا ہے دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپراد کی تعداد بیالیس لاکھ اٹھائیس ہزار نو سو ہو گئی ہے جبکہ علاقتیں دو لاکھ پچاسی ہزار سے تجاوز کر گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بر میں چوبیس لاکھ پانچ ہزار چیسو انتر مریض حبی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے سینٹالیس ہزار چیسو ارتالیس کے عالت تشویشناک ہے جبکہ چودہ لاکھ تیرانوے ہزار چار سو ایک مریض سیتیاب اچکے ہیں نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جیسینڈا آرڈن نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں کرونا وائرس کے صرف نبے متاثرین باقی ہیں اور ان کا ملک وائرس کے قاتمے کے قریب ہے ایران نے عوام کی جانب سے سماجی پاصلہ برقرار نہ رکھنے اور تیزی سے کیسز رپورٹ ہونے کے نتیجے میں جنوب مغربی صوبے قوزستان میں دوبارہ لاکڈان ناپس کر دیا ہے چین سے کرونا وائرس کے نئے کیس سامنے آئے ہیں جس کے بعد کیا سارائی ہو رہی ہے کہ دنیا کو کرونا وائرس کے دوسرے لئے کے لیے تیاری شروع کر دینی چاہیے عالمی ادارہ سیت و ایچ او نے معروف جرمن جریدے کی رپورٹ کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ادارہ نے چین کے دباؤ پر نئے کرونا وائرس سے متعلق معلومات کو چھپایا تھا عالمی ادارہ سیت و ایچ او نے یمن میں اوسی ملیشیا کے زیر قبضہ علاقوں میں اپنے عملے کی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں عالمی ادارہ کے اس اقدام کا مقصد اوسیوں پر کرونا وائرس کے کیسوں کے حوالے سے زیادہ شفاپیت اکتیار کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا ہے ایت خلیل واللہ اس کے ساتھ ہی آج گریج پلٹرن کا اختیار ہوتا ہے اپنے نزبان اور میرا ورود کو اجازت دیجئے